ایسے ہو آپ لوگ پی ایسل کا میچ اسلام آباد ورسز پشاور اتنا فینٹیسٹک میچ اور آخر میں جو ہیلیکوپٹر شاٹ لگا رحمان اللہ گرباز کا بلینٹ ایبسیلوٹلی بلینٹ آج کے میچ کے ذرا بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آنکھوں کے کس نے کتنے رنس بنائے رحمان اللہ گرباز کی پرفومنس کیا رہی پاول سٹرلنگ اور ایلکس ہیلز نے بھی کمال اور دھمال کر دیا مگر آپ نے ابھی تک ہمارے چھوٹا سا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے آپ ہماری چھوٹا سی یوٹیوب چینل سبسکرائب کرو تاکہ آپ کو مزید بھی آنے والی ویڈیوز بروقت ٹائم پر ملتی رہیں اب سبسکرائب کر لیں اپنے مین ٹاپک پر چلتے کیونکہ اپنے آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرے گا پہلے یہاں پر کے پشاور نے بیٹنگ اور اسلام آباد کی بولنگ نے پشاور کو بورے طریقے سے بھسا کے رکھا تھا اگر آپ بات کرتے ہیں تو پشاور کی شروع میں جتنے بھی ویکٹس سے ساری جو ہیں وہ بڑی دھر ملک اور شرفردین ریدرفوڈ جو ہیں انہوں نے آکے اس میچ کو سمالا ریدرفوڈ نے ستر نوٹ آٹ رنس بنائے ہیں اور بہت امیزنگ کھیلے اپنی ٹیم کو بچانے میں سب سے بڑا کتار ادا کیا تو وہ ہے ریدرفوڈ جو کہ ویسٹ نیز کا ایک کھلاڑی ہے اور شویب ملک نے بھی ایک اچھی میں کہوں گا کہ ایننگ کھیلے یہ نہیں کہ بہت بری ایننگ کھیلے ایک اچھی ایننگ کھیلے ٹوینٹی فائی فرنس اس نے بھی بنائے ہیں لیکن سب سے اچھی اینن اسلامباد کی طرف سے اگر بات کرتے ہیں اسلامباد کی طرف سے جو بیٹنگ تھی وہ بہت ہی آؤٹسینڈنگ ہی تھی اسلامباد نے شروع ہی ایسے کیا کہ ان کو روکنا ناممکن ہے سو سے اوپر رنس کی جو اوپننگ پارٹرنشپ لگ گئے اس کے بعد اگر آپ بات کرتے ہو ایلیکس ہیلز کی تو ایٹی ٹو رنس بنائے ایلیکس ہیلز نے بہت بڑی ایننگ تھی یقینہ ان کے کریئر کی پی ایس ایل کی بڑی ایننگ یہی ہے ایٹی ٹو رنس بنا کے گئے ایلیکس ہیلز اس کے بعد اگر آپ بات کرتے ہو پول سرلنگ کی تو آئرلینڈ کا کھلاڑی جس کو سلور کٹیگری میں پک کیا گیا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ پول سرلنگ کے ساتھ تھوڑی زیادتی کی گئے کیونکہ یہ کم از کم گولڈ یا پھر ڈائیمنڈ کا کھلاڑی تھا ڈائیمنڈ نہیں تو گولڈ تو ہنڈر پرسن تھا لیکن کیونکہ آئرلینڈ سے چھوٹی کنٹری سے آئے تو اس سے میں کلس کی کیٹیگری جب وہ تھوڑی انڈر ریٹ کی گئی اور یہاں پر پول سرلنگ نے آج بھی ایک اچھے ستاون رنگ کینگ کے لئے پھر جب آؤٹ ہو گئے ران آٹ ہوئے تھے اس کے بعد ہے رحمان اللہ گرباز اور وہاں پر کومنٹیٹرز کہہ رہے تھے رحمان اللہ گرباز جیسے بیٹنگ کرنے کے کومنٹیٹرز کا کہنا تھا کہ بھئی ہم نے بڑی تعریفیں سنی ہے رحمان اللہ گرباز کی آج دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ میچ کو فنش کر پاتے ہیں اور سب سے بڑا جھٹکا میں وہاں پر دیکھنے کو بھی ہے جب رحمان اللہ گرباز میں مہیندر سنگھ دھونی کی یاد دلائی اور ہمیں ایک خوبصورت انتہائی خوبصورت ہیلیکپٹر شورٹ دیکھنے کو ملا اور بہت ہی بریلنٹ طریقے سے اپنی اینک سارٹ کی ایٹی سیون میٹرز کا وہ ہیلیکپٹر شورٹ تھا اور رحمان اللہ گرباز کی کریئر میں آج تک میں نے جتنے شورٹ دیکھیں مزاق نہیں کر رہا ہوں سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت شورٹ جو ہے مجھے یہی بھی آج والا لگا ہے رحمان اللہ گرباز کو یقیناً اس کے اوپر پریکٹس کرنے چاہیے دیکھیں راشد خان بھی ہیلیکپٹر شورٹ مارتے ہیں لاسٹ لینک میں بھی انہیں ایک ہیلیکپٹر شورٹ مارا تھا اور محمد شہزاد کو تو ویسے ہی ہیلیکپٹر مارنے کا شوق ہے اور اس علاوہ آج رحمان اللہ گرباز نے بھی یہاں ہیلیکپٹر مار کے پروف کر دے کہ افغانستان والے ہیلیکپٹر پکڑنے میں کوئی تالیبان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اس کا ہیلیکپٹر پکڑ کے نیچے بٹھایا تھا اس کی بات بلکل نہیں کر رہا ہوں میں امریکا والوں کو ہیلیکپٹر پکڑا تھا میں کہہ رہا ہوں ہیلیکپٹر مارنے کا ہیلیکپٹر شورٹ کرکٹ میں جو ہیلیکپٹر شورٹ ہوتا ہے وہ مارنے کا بڑا شوق ہے ان لوگ افغانستان کے پلیئرز کو اور یقیناً اس چیز میں وہ کافی زیادہ کامیاب بھی ہوتے ہیں میں کہوں گا کہ رحمان اللہ گرباز کا آرائیوال پی ایسل میں آنے والے سیزن کے لیے بہت بڑا ہوگا کیونکہ رحمان اللہ گرباز کی پرفرمنس بھی بہت بڑی ہونے والی ہے میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ اسلام آرائیوال پر میں پرمنٹ طور پر آپ کو رحمان اللہ گرباز کھیلتے ہو دکھائی دیں گے اور آنے والے وقت میں پی ایسل میں بھی جس طرح حضرت اللہ زیادہ نے لاس سیزن میں اپنا نام بنایا تھا محمد نبی تو ویسے ہی خیر پی ایسل میں شہن شاہن شاہن تھا افغانستان بیسٹ پلیئر اس کے علاوہ یہاں پر رحمان اللہ گرباز کی پرفرمنس یقیناً ایسی ہوگی کہ آنے والے وقت میں بھی لوگ دیکھنا پسند کریں گے خاص طور پر جو آج کا شورٹ لگایا ہے رحمان اللہ گرباز نے یقیناً مجھے 100% یقین ہے کہ کم از کم میں تو اسلام آرائیوال جنیٹک کا میچ بلکل بھی میس نہیں کرنگا یاد رہے رحمان اللہ گرباز کو بھی سپلیمنٹر کیٹگری میں پک کیا گیا تھا میں یہ نہیں کہوں گے کہ کوئی ان کو بہت بڑے پیسے دیئے گئے اور اگلی ویڈیو میں ریس ہی پہ آگی کہ کون سا افغان لیسان کا پلیئر کتنے پیسوں میں بکا اس کے لئے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اگر اس ویڈیو پہ 200 لائک ہو گئے تو یقیناً میں وہ ویڈیو بناوں گا اور انشاءاللہ 200 لائک کو چھوڑا آپ لوگ کرتے ہیں کوئی بات نہیں کر میں ویڈیو بناوں گا وہ والی اور انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گے کون سا پلیئر کتنے پیسوں میں خریدا گیا کس ٹیم کی وجہ طرف سے خریدا گیا اور کس ٹیم نے انہیں کتنا پے کیا کیونکہ یہ چیز ایک امپورٹنٹ ہے کہ ایک اچھا کھلاڑی اگر پرفومنس اچھی دیتا ہے یا چھوٹے ملک سے ہے تو اس کو کم پیسے دیا جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہونے چاہیے اس کی پرفومنس سے پیسے ملنا چاہیے اگر راشد خان کو آپ پلیٹینم کیٹیگری میں پک کر کے اس کو آپ آرام سے دو دو کروڑ اسی لاک روپے دے رہے ہو تو میرے خیال سے کئی نہ کئی ہیں رحمان اللہ گرباز کے ساتھ بھی زیادت ہے کیونکہ وہ بھی ایک اچھا کھلاڑی ہے کم سے کم مطلب ڈائیمنٹ کا تو وہ بھی کھلاڑی تھا خیر ان سب کے بارے میں بات میں ڈسکس کریں گے ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو کیونکہ اگلی ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے مل تینکس اگر ویڈیو میں تفتر کے لیے آپ مجھ دیجئے اجازت اللہ حافظ